موسیقی موسیقی بازیہ کے دو ہزار ایک میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں ایک بڑے پرکشش سرکاری عہدے پر بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی چلیں سرکار کے حوالے سے بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ایک ہماری اپنی بھی ایک راستہ ہونا چاہیے تو ہم نے کہا کہ ہم کرس حسن کے ذریعے تقریباً ایک سو لوگوں کی مدد کریں یہ ہمارا بیسک دیکھیں کوئی بھی ویژن پہلے دن اوورولمنگ نہیں ہوتا ویژن بھی گروہ کرتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم سو بندوں کی خدمت کریں گے چلیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک موقع مل جائے گا لیکن جب سو بندوں کی خدمت ہو گئی کامیابی ملنے لگی تو پھر نیکی بھی برائی کی طرح ایک دلدل ہے جب آپ برائی کی دلدل میں گرتے ہیں تو گرتے چلے جاتے ہیں تو نیکی بھی اپنے آپ کو جب پکڑتی ہے تو پھر نیکی کی طرف لے چلتی ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں یا دو سو تو کم ہے دو سو کریں دو سو نہیں ہے چار سو کریں چار سو نہیں ہے ہزار کریں یوں یہ کام گروہ ہوتا رہا ہے پھر ایک ایسا مقام آیا ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری کپیسٹی شاید ایک لاکھ پر ختم ہو جائے دس لاکھ پر ختم ہو جائے پاکستان میں تو دو کروڑ گھرانوں کو یہ چاہیے تو یہ کام ایسے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب اس کی ریپلیکیشن ہوگی تو پھر ہم نے کہا کہ اخوت ایک ادارہ ہے لیکن اخوت کا جو فلسفہ ہے وہ بواخات وہ ایک اور چیز ہے بحثیت ادارہ تو ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن بحثیت فلسفہ اگر یہ ہر آدمی اپنا لے تو پھر ہر گلی کوچے میں یہ کام ہو سکتا ہے پھر ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوتا ہے میرے ایک جو استاد ہیں انہوں نے مجھے سب سے بڑا سبق دیا اور میں آپ کے توسط سے آپ سب دوستوں کو دینا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ تم اچھے کام کرو اور اتنے لوگوں کی خدمت کرو تو وہ چھے مینے کے بعد جب میں نے ان کو بتایا جی کہ میں نے پانچ سو لوگوں کی مدد کی ہے پانچ سو لوگوں کی میں نے تربیت کی ہے اور پانچ سو لوگوں کو میں نے کرزہ دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ I'm not impressed at all یہ تو کوئی بڑا کام نہیں کیا آپ نے اب مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی کہ میں نے دن رات ایک کر کے ان کے کہنے کے مطابق پانچ سو لوگوں کی مدد کی تو انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے پانچ سو لوگوں کی مدد کی اور ان کو پاؤں پر کھڑا کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پانچ سو اپنے جیسے پانچ سو لوگ پیدا کیے کے نہیں مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو دردمندی جس کا آپ اظہار کرتے ہیں یا آپ کا جو پیشن ہے جو آپ کا ویژن ہے کیا اسی پیشن دردمندی اور ویژن کے حامل آپ نے پانچ سو لوگ پیدا کی ہیں پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے ایک سسٹینیبل ایفٹ کی ہے اب اندازہ کریں نا کہ اگر میں کہوں کہ ہاں وہ پانچ سو بندے بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں جیسا میں کر رہا ہوں یا میرے ساتھی کر رہے ہیں تو پیس آف جو ہے آپ کی گروتھ وہ کتنی بڑھ جائے گی تو یہ ہے ہم کہتے ہیں اخوت ایک ادارہ بھی ہے اخوت ایک فلسفہ بھی ہے آپ ادارے کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اس فلسفے کو اپنا لیں آپ اپنی اخوت بنا لیں یہاں نام کی خواہش نہیں ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میرے کہنے پہ اگر آپ اخوت جیسا ادارہ بنائیں گے تو آپ کو تو اس نیکی کا ثواب ملے گا ہی مجھے بھی ملے گا کہ میں آپ کو اس طرف راقب کر رہا ہوں تو یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیکی آپ ہی کو ملے گی اور میری یہ نیکیاں دس ہیں اور اس میں ہم میرے درمیان تقسیم ہو جائیں گی نہیں ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ نیکیاں دینے کا یہ دولت ہے جس کے پاس اس کی تو وہاں پر تو کوئی کلکولیٹر کام نہیں کرتا تو یہ ہے وہ بنیادی آہستہ آہستہ وقت نے ہمیں سکھایا کہ نیکیاں پھیلانے سے بڑھتی ہیں ایک ویشیس سائیکل ہے آپ ویشیس سائیکل کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک برائی کرتے ہیں اس برائی کے نتیجے میں مزید برائی جنم لیتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں آئیے ایک ویشیس سائیکل بنائیں کہ میں آپ سے نیکی کروں آپ کسی اور سے نیکی کریں وہ کسی اور سے نیکی کریں اور ایک دن وہ نیکی شاید پلٹ کر میرے پاس واپس آ جائے تو یہ فرق ہے ہمارے سوچ میں اور ایک عام ایک جو چیریٹی کا دارہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ہم ہی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم ہی نہیں ہیں ہم سے بہتر لوگ ہیں ہم سے اچھے لوگ موجود ہیں ہم سے زیادہ صلاحیتوں والی لوگ موجود ہیں مثال میں آپ کو میں تو ایک ریڈنٹرڈ آرد میں ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ دنیا کیسی ہے this word now belongs to you